موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں اور ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا یا ابتی انی قد جانی من العلم ما لم یأتیك فاتبعنی اہدیك سراطا صویہ یا ابتی لا تعبود الشیطان ان الشیطان کان لرحمن عسیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا اے میرے والد آپ دیکھیں میرے پاس وہ علم آیا جو آپ کے پاس ہے ہی نہیں تو آپ میری ہی بات مانیں میں بالکل سیدھی رہ کی طرف آپ کی رہبری کروں گا اے میرے والد آپ شیطان کی پرستش سے باز آ جائیں شیطان تو رحمان یعنی رحم کرنے والے اللہ تعالی کا بڑا ہی نافرمان ہے انہوں نے اپنے والد کو دوبارہ ابھی کل کے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت ابراہیم نے اپنے والد سے کہا تھا کہ آپ کیوں آئیسو کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں ابھی آپ دوبارہ آپ نہایت تنرمی سے عدب کے ساتھ اپنے والد کو حق کی طرف بلا رہے ہیں کہ اے میرے ابباجان میں وہ علم جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے اسی لئے میں آپ کی رہنمائی سیدھی راستی کی طرف کروں گا جو اعتدال کی راہ ہے جو اچھے اخلاق کی اچھے اعمال کی راہ ہے ایسی راہ کی طرف میں آپ کی رہنمائی کروں گا لہذا آپ میری بات کو مانیے میری بات کو سمجھئے اور شیطان یاد رکھیے ہر مت پرستی کرنے والا وہ شیطان کی عبادت کر رہے گویا کیونکہ شیطان نے اللہ تعالی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اللہ کے بندوں کو نافرمان بنائے گا لہذا حضرت ابراہیم نے اپنے والد سے یہی کہا کہ آپ شیطان کی برستش نہ کریں یہ بتوں کی عبادت کرنا شیطان کی برستش کرنا ہے اس کی عبادت کرنا ہے لہذا آپ اس کو چھوڑ دیں یہ شیطان اللہ کا نافرمان ہے حق کی اتباع کرے سچ کی اتباع کرے لیکن یاد رکھئے جب کبھی آپ کسی کو توحید کی دعوت دو گے تو وہ آپ کو پھول کا ہار پہنا کر کے آپ کا استقبال نہیں کرے گا بلکہ وہ آپ کو برا بھلا کہے گا وہ آپ کو غلط الفاظ سے کہے گا اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر بھی ان کے والد نے برے القاب سے انہیں کہا اور کہا کہ اگر تو یہ چیز نہیں چھوڑے گا تو میں تجھے رجم کر دو گا میں تجھے فنا فلا سزائے دو گا لہذا باپ نے بھی ان کو جو ہے برا بھلا کہا یاد رکھئے یہ انبیاء کی صیرت میں مجھے اور آپ کو اس بات کا سبق ملتا ہے کہ دعوت کے میدان میں کتنی بھی مشکلیں آئیں کتنی بھی پریشانی آئیں سبر کریں نصیحت کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور آسانی پیدا کرے گا حضرت نوح علیہ السلام کی مثال لیں جی ساڑھے نو سو سال کسی کو دعوت دینا ساڑھے نو سو سال یہ چھوٹی بات ہے حضرت نوح علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال اپنی امت کو دعوت دی کیا نتیجہ ہوا چند لوگ ایمان لائے لہذا آدمی کو نا امید نہیں ہونا چاہیے دعوت کا کام جیسے حضرت ابراہیم کرتے رہیں اپنی ساری زندگی اپنے باپ کو اپنے والد کو دعوت دیتے رہیں اسی طرح اپنے گھر والوں کو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم دعوت دیتے رہیں ان کو دین کی راہ بتاتے رہیں صحیح راستہ بتاتے رہیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کا جانور زباہ کرتے تھے ابو حررہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ فرماتے تو آپ دو بڑے موٹے اور سنگدار چت کا بڑے خسی جانور خسی مینڈے خریدتے تھے اور ان میں سے ایک کو اپنی امت کی طرف سے یعنی اپنی امت کے وہ لوگ جو اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں اور اللہ کے نبی کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں اپنی امت کے نام سے زباہ کرتے اور دوسرا آپ اپنے اور اپنے گھر والوگ یعنی محمد اور آل محمد کے نام سے آپ زباہ کرتے تھے اس حدیث میں میرے اور آپ کے لئے چند سبق ہے سب سے پہلی بات یہ کہ انسان کو قربانی کے لئے اچھا جانور کا انتخاب کرنا چاہیے اور اس میں خاص طور سے خسی کیا ہوا جانور آج ہمارے ہاں بعض لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ خسی جانور یہ جانور میں ایک عیب ہے بےوقوفی ہے بلکل بےوقوفی ہے کیونکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خسی جانور زباہ کیا تو وہ کیسے عیب ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کبھی عیب دار جانور زباہ کریں گے ہرگز نہیں آپ نے خود عیب دار جانوروں سے منع کیا ہے لہذا یہ خسی کرنا جانور کا یہ کوئی عیب نہیں ہے بلکہ آدمی ایسا جانور زباہ کر سکتا ہے اور ایسا ہی جانور زباہ کرنا چاہیے ہاں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے لہذا آپ اچھا جانور زباہ کرتے اور آپ ایک اپنی امت کی طرف سے جانور زباہ کرتے ایک اپنے لئے یعنی اس سے ہی بات پتا چلتی ہے کہ اگر ایک بکرا ہو تو وہ ایک گھر والوں کی طرف سے کافی ہے ہے نا جیسے آپ نے اپنی طرف سے اپنی محمد اور آل محمد کی طرف سے آپ نے زباہ کیا یعنی ایک جانور اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے یعنی پورے گھر کی طرف سے ایک جانور کافی ہوتا ہے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان باتوں کو یاد رکھیں ہم وہی چیز پسند کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کی یہی محبت کا تقادہ ہے یہی آپ کی سنتوں پر عمل کا تقادہ ہے تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ لوگ ضرور ہمارے ویڈیو کو لائک کریں گے کمنٹ کریں گے ہمارے ویڈیو کو شیئر کریں گے تاکہ یہ معلومات دوسروں تک پہنچ سکے اور ہمارے چینل کو بھی آپ ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں